اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ویڈیو دوستو آج پھر ایک پرین نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پائیتن کی جو سیریز چل رہی ہے اس کی بڑی اہم آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم آج ہم فنکشن کو ڈسکس کریں گے فنکشن بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کیسے اپریٹ ہوتے ہیں اور اس کی کون کون سی کٹیگریز ہیں اور اس کی پرفارمس کیا ہوتی ہے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور یہ پائیتن میں بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو پریکٹس بھی آپ نے کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو لیٹس موڈ تو جوپیٹر نوٹ بک اس کو آپ لانچ کریں اور اس کے بعد آپ نیو اوپن کرنے ٹیب بیسٹ ہے تاکہ اس پہ ساری ورکنگ آپ کی ایک ہی ٹیب پہ سیو ہو فیوچر میں آپ جب ٹیب کو اوپن کریں اپنی جو بیٹر نوٹ بک میں ساری ورکنگ آپ کی وہاں پہ شو ہوتی رہے گی فنکشن کے نام سے اس کو سیو کر دیں اینیل یہاں ہماری ساری آپ دیکھیں ڈاؤن میں ساری کے ساری یہاں پہ سیو ہو چکی ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں تو جو ہماری ڈاؤپک ہم اس کو دے جاتے ہیں آج فنکشن فنکشن ہوتے کی ہیں ہم بیسٹکلی ٹھیک ہے میں کوڈ ٹائپ کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں دف موسیقی 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 موجود ہیں جیسے کہ print range سم بغیرہ لیکن user اپنے function خود بھی تشکیل دے سکتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ اس کو تشکیل دیا ہے اس کی جو detail ہے وہ میں آپ سے share کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ def کے نام سے جو function ہے وہ start ہوتا ہے اس کو ہم define بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ keyword def کے نام سے start ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو function name دی جاتا ہے جو کہ unique منفرد ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو name دیا second number پر اس کے بعد ہم نے جو third number ہے اس کو ہم arguments کہتے ہیں parameters یعنی کہ اس میں ہم اپنے arguments دیں گے اور کسی function کو values منتقل کی جاتے ہیں یہ optional ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم values دیتے ہیں اور یہ optional ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو colon ہے function head کے ایک سرام کی نشاندائی کے لیے basically colon یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ next line ident ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا جو دیا جائے گا اس کو کہتے ہیں dog string function dog string یہ function کیا کام کرتا ہے یہ یعنی کہ show کرتا ہے یہ function یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو statement لکھی جاتی ہے اس میں ایک بھی statement آ سکتی ہے زیادہ بھی آ سکتی ہیں آپ اس میں statements in کر سکتے ہیں اس کو ہم functional body یعنی کہ بنائی جاتی ہے اس کے ذریعے اور اس کے بعد جو آخر میں ہم function سے کوئی value واپس کرنے کے لیے ایک optional return statement type کرتے ہیں جو کہ یہاں ہم نے type کی اور اس کے بعد اس میں expression بھی show کیا تو function یہاں ہم دیکھ چکے ہیں اس طریقے سے ہم function کو define کرتے ہیں اس طریقے سے ہم function کو بناتے ہیں اب مثال کے طور وہ function کو call کرنے کے لیے اس میں call بھی کیا جا سکتا ہے next ہم add کرتے ہیں اس کی line def my f un my function اور argument empty اور اس کے بعد print hello hello from function کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ نے اس کو call کرنا ہے ٹھیک ہے آپ call کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں my function اور that's it ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو operate کریں گے تو یہ hello from function یہ ہمارا جو define کیا ہم نے my function آپ کے سامنے ہے argument کچھ نہیں اس میں اور print ہم نے یہ کروانا تھا اور یہ print ہم نے کروایا اور اس کے بعد my function کو call کیا تو یہ اس نے ہمیں hello from a function print کر دیا function کو call کرنا یہ کہتے ہیں کہ یہ line آپ جب لکھیں گے تو function کو call کرے گا my function جو آپ نے یہاں بھی define کیا ہے اس کو آپ نے call کرنا ہے اس طرح اس کے بعد اس میں arguments ہم نے کیا دینی ہے معلومات یعنی information جو دینی ہے وہ کیا ہوتی ہے function میں جو information یعنی کہ arguments کے طور پر جو منتقل کیا جاتا ہے اس کو ہم parentheses میں لکھتے ہیں یعنی اس کے درمیان میں لکھیں گے جیسے یہاں بھی ہم لکھا اور اس کے بعد اپنی مرضے کے مطابق اس میں ایک دو تین arguments ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم comma سے separate بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم show کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کے لئے practice ہم show کرتے ہیں def my function اور یہاں پہ ہم argument دے رہے ہیں f یعنی first name ٹھیک ہے first name اس کو آپ نے argument دیا اور یہ یاد اکھنا ہے کہ آپ نے اس کو colon لازمی دی اور اس کے بعد آپ نے print کی command دی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے f name اور اس کے بعد plus کا sign اور اس کے ساتھ جو آپ نے print کروانا ہے یہاں پہ وہ کیا ہوگا مثال کے طور آپ اس کو دیں گے تو پھر یہ operate کرے گا ہے اگر ہم اس کو دے دیت نہیں تو اس کے بعد خان تو یہ دیکھیں شاہد خان یہ function perform کرے گا تو اس طرح سے جو arguments ہم نے اوپر دینے ہیں تو نیچے بھی ہم نے اتنے ہی اس call کرنا ہے یعنی کہ اگر function کو ایک یا تین دلائل کے ساتھ call کرنی کوشی کی جائے گی تو اتنے ہی اس کے ساتھ اس کو call بھی کریں گا تو نیچ جو ہمارے default parameters value ہیں کہ اگر کسی function کو بغیر کسی دلیل یعنی arguments کے call کیا جائے تو function default value reply کرے گا default value کے ساتھ feedback کرے گا اس کی بھی مثال ہم لے لیتے کہ اب اس کی مثال کیا ہوگی def یہاں پہ ہم sorry یہ بھی ساتھ کیا پہ سانی کے ساتھ دی فالٹ پیرا میٹر value یہ ہم اس کو کر رہی ہیں تو def ہم اپنا فنکشن بناتے ہیں my function اور اس میں ہم value pass کرتے ہیں country is equal to یہاں پہ norway لکھ دیتے ہیں whatever آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں and اس کو اپنے یاد رکھ رکھ نا ہے next print کی command اور اس کے بعد آپ دیں گے اس میں i m from یہاں پہ plus کا sign add کریں گے اور یہاں پہ ہم country دیں گے ٹھیک ہے next اب اس کے calls چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ my my function call کرتے ہیں اب اس میں ہم نے ایک value دے دی اب دکھانے کا مطلب ہے default parameter جو ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اس کی practice ہے وہ آپ دکھا دوں تو یہاں پہ جو اس میں arguments دیں گے اس میں میں لکھ دیتا ہوں پاکستان اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سویڈن اور یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو ہم میں خالی چھوڑوں گا امٹی چھوڑوں گا اس کو کوئی argument نہیں دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کیسے perform کرتا ہے my function اور یہاں بھی argument دے دیں گے کہ China یہ ساری examples ہیں یہ پورا ہمارے code design ہوا ہم نے define کیا my function country ہم نے argument pass کیا norway اور print کرنا چاہارے I am from country یہاں پہ ہم دیا اس کو argument کے طور پر یہ لے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھا کہ آپ کیا شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ clear ہو جائیں گی جو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں I am from Pakistan اس نے print کیا بلکل ٹھیک I am from Sweden print کیا ٹھیک یہاں پہ ہم نے کوئی argument نہیں دیا تھا اس نے I am from norway یہ argument لیا default اس نے parameter choose کیا یہاں سے یہ norway یہاں لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں خالی رکھا یعنی انٹی رکھا تو اس کو default کیا یہاں سے اور اس کو یہاں پہ لکھا I am from norway اور I am from china as it is لکھتے اس میں تو اس طرح سے ہم جو default parameters ہیں اس کو بھی ہم print کروا سکتے ہیں my function کے through next جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ہے arbitrary argument اس کو type بھی کر دیتے ہیں arbitrary argument ٹھیک ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے basically اب اگر یہ نہ پتا ہوا آپ کو کتنے argument پاس کے جائیں گے فنکشن کی definition میں parameters کے نام سے پہلے آپ star اس میں include کر دیں تو اس طرح فنکشن کو بہت سے دلال یعنی کہ arguments مل جائیں گے اور ان کے مطابق item تک یعنی جو access ہے وہ حاصل کر پائے گا تو اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم star کو include کریں گے تا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں my function اور یہاں پہ ایک اہم چیز star کا ہم نے ذکر کیا arbitrary arguments کے لیے یہاں پہ star لگا دیں اور اس کے ساتھ آپ kids argument دیں وہ بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ kids کی مثال لے رہے ہیں تو اب آپ اس کو یہاں پہ print کروائیں کہ فرض کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں the youngest child is آپ اس کو plus یہاں پہ kids اور یہاں پہ آپ number two ٹھیک ہے جنگ کہ دو number پر جو option ہوگی اس کو ہم choose کر لیں گے اب choose کی سے کر نا ہے یہ call کرتے ہم اپنے function کو my function اور یہاں پہ ہم دی دی رہتے ہیں emily and khan کچھ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو type کرنا چا آئے وہ دے دیں اس کو and julia آئے ٹھیک ہے یہ ہم نے تین اس کو arguments pass کر دی لیکن ہم نے اوپر star کے ساتھ argument پاس کی ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو perform کرتے ہیں تو number 2 پہ جو option ہماری ہوگی اس کو perform کر دے گا number 2 julia یعنی 0 1 2 2 2 پہ ہے the youngest child is julia ٹھیک ہے یہاں پہ kids star کی وجہ سے جو arbitrary arguments ہم نے اس کو دیا ہے اس کی وجہ سے اس نے کوئی error نہیں دیا ورنہ یہ ہمیں error دیتا جو کہ ہم نے پچھلے اس میں بھی دیکھا سیگمنٹ بھی کہ اس نے error دیا تھا جتنے ہم arguments اس کو دیں گے function میں تو اس call بھی ہم نہیں کریں لیکن یہاں پہ ہم star کی وجہ سے جتنے بھی اس کو دینا چاہیں اس میں choose کروا سکتے اس طریقے سے یہ ہمارے arbitrary argument کی ایک example تھی اب keyword argument ہے next وہ کی آتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں key word arguments ٹھیک ہے اس کی ہم کہ function میں کی values جو assign کی جاتی ہیں جیسے key is equal to value جو ہم دیکھ چکے ہیں پریویس اس میں بھی تو اس طرح کرنے سے argument کی تختی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا key word argument کہتے ہیں مثال کے طور my my function and child 3 child 2 and child 1 اس طریقے سے آپ اس میں ٹائپ کر لیں اور اس کے بعد اس کو print کمانڈ کمانڈ کے ساتھ آپ print آس سکتے ہیں اس طرح the youngest child is plus child number 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کمانڈ دیں گے my call کر لیں گے یعنی کہ میں اور دی دی ہوں my فنکشن اس کے بار اس میں آپ لکھ لیں چاہی ون is equal to یا ہم اس کو کی ورڈ آرگومنٹس کو دیکھ رہے اس میں کی ورڈ کے ساتھ لکھ لیں اور یہ اس کو دے دیں آپ لٹس سی اوپر جو ہم نے دیا ایملی این اس کے بعد چائل ٹو چائل ٹو کو ہم دیں گے اوپر ہم نے دیا خان اور اس کے بعد ہم نیکسٹ جولیا اور سوری چائل ٹری اور ٹو ٹھیک ٹو اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لیا یعنی کی ورڈ کے ساتھ اور اب اس کی آؤٹ پوٹ دیکھنے کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں کہ ینگس ٹائل اس جولیا پھر اس نے ہمیں جولیا ریپلائی کیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کی ون ٹو تھری اور یہاں پہ آرگومنٹ جو تھری دیا پھر ٹو دے پھر ون دیا اور یہاں پہ ہم نے کال کیا چائل ٹری کو دو کہ یہاں پہ زیرو ون این ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ چائل ٹری ٹو پہ اس نے چائل ٹری کا جو ٹھیکشن تھا ہم نے کال کر لیا کہ یعنی کی ورڈ جو بیشکلی یعنی کہ جو آرگومنٹ کو ہم اس طریقے سے بھی کال کر سکتے ہیں اس پہ کوئی یعنی کہ اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو آگے لکھیں پیچھ لکھیں جیسے بھی لکھیں آپ اس کو کال آؤٹ کر سکتے ہیں نیکس جو ہماری آرگیٹری کی ورڈ آرگومنٹ اس کو ہم شو کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم آرگیٹری آرگومنٹ دیئے تھے آرگیٹری آرگومنٹ کو بھی ہم یعنی اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو شو بھی کر سکتے ہیں اس کے مثال کرتے ہیں آرگیٹری کی ورڈ آرگومنٹ کو کیسے کریں گے بس اگر ہم یہ معلوم نہ ہو کہ فنکشن میں کتنے کیورڈ پاس ہوں گے تو فنکشن کی دیفینیشن میں پیرامیٹر کی نام سے پہلے اگر ہم دبل سٹار شامل کر دیں یہاں ہم نے سنگل سٹار شامل کیا یہ دیکھیں اگر ہم دبل سٹار شامل کر دیں تو اس طرحے سے ہم فنکشن کو یعنی آرگومنٹ کی دکشنی دستیاب ہوگی اور اس کے مطابق آئٹم تک دسائی بھی حاصل کر لے گا اس کی مثال یہی سے اگر اس کو کاپی کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یا اس کو کوپی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے کوپی اور پیسٹ اب اس میں کچھ ہم چینجن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ڈبل سٹار دیتے ہیں اس کے بعد کد یہاں پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کچھ چینجن کر لیتے ہیں his last name is his last name is plus sign and kid اور اس کے بعد اس کو دیتے ہیں last name name and name ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد my function میں first name and last name change کر دیتے ہیں first name is equal to first کرتے ہیں john and next last name is equal to یعنی stake کے ساتھ یہ لیا اور اس کے his last name is kid last name یہاں پہ اس نے doble star کے ساتھ اگر اس کو دیں گے تو یہ arbitrary keyword arguments میں شامل ہو جائے گا اب یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ passing a list as an argument کیا ہم list کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں as a argument تو میں یہاں show کر دیتا ہوں passing a list as an arguments ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ہوتا ہے کسی بھی data type والی arguments میں یعنی string number list dictionary وغیرہ function میں یعنی send کیا جا سکتے ہیں اس کی ایک مثال ہم دیکھ رہتے ہیں def my function ہم نے بنایا اس کے بعد ہم نے اس کو argument ایک single argument دی دیا food اور اس کے بعد یہ یہاں ہم نے اس کو list دینے پوشی کی یعنی اب for x in food یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے کر چکے ہیں پہلوپس پہلوپس والے تو یہ ہم print x یہاں پہ دیا اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ mention کریں کہ اس میں فروض کون 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 سے ہے list ہم اس کو پروائیڈ کریں گے جو ہم سیکھ چکی ہیں اور اس میں اب آپ کو یاد آجائے گا کون 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 س تھی کے بعد cherry یہاں یاد ہے آپ کو یہ چیز ہم نے add کی تھی اس کے بعد ہم function call out کرتے ہیں my function اور یہاں پہ ہم fruit ٹھیک ہے man function کے جو fruits ہیں اس کو ہم call کرتے ہیں تو یہ کیا دے گا یہ دیکھ لیں ہم اس نے list provide کر دی apple banana cherry اس نے read out کیا اور ہم نے اس call کہیں بھی کریں گے ہم فرص کو اس کو تو یہ ہم جو reply کرے گا یہ function ہم کہیں بھی use کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ function design کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں یہ basically کسی function میں کوئی price وغیر کوئی قیمت واپس کرنے کے لیے return statement استعمال کی جاتی ہے یعنی کوئی reply کرتے ہیں اور اس کی مثال کیسے لی جا سکتی ہے def my آپ کو آسانی سے سمجھ آجے جب ہم اس کی مثال دیں گے my function x ٹھیک ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہے نام x اور یہ پہ ہم صرف ایک اس کو statement دیتے ہیں return 5 اور اس کے بعد آپ نے اس کو multiply by x یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو call کرنا ہے print اور یہاں پہ آپ اس کو my my function اور یہاں پہ 3 آپ اس کو دیں 3 آپ دیکھیں کیا کرتا ہے یہ 15 ٹھیک ہے x کی value اس نے اٹھائی اور اس کے بعد 5 return کیا تو اس کے ساتھ 15 لکھ دیا اگر ہم اس میں کوئی اور add کرتے ہیں اس کی طرح کی اگر اس کو copy کر پیسٹ کر دیتے تو میں دوبارہ copy and paste اس میں value change کر دیتے ہیں value اس میں 5 لکھتے ہیں تو کیا جواب آئے گا 25 ٹھیک ہے یہ آگیا اگر ہم اس میں کوئی ایک value اور print کرتے ہیں اور اس کی value change کرتا ہوں میں تو یہ 9 اب آپ کو پتا ہوگا کہ کیا جواب آئے گا اس نے ہمیں return کی 45 ٹھیک ہے 9 multiply by 5 اور x کی value my function میں اس کی value x کی ہم نے یہاں پہ رکھی 9 5 3 تو return کی value سے return کیا 5 کے ساتھ multiply کر کے اس طریقے سے return value ہم value حاصل کر سکتے ہیں اب next جو ہے recurrence ہے یہ کی ہے r e c recurrence ٹھیک ہے یعنی کہ بار بار ایک چیز کا ہو نا python basically function کی recurrence کی بھی اجازت دیتا ہے مطلب کہ اس کو تقرار کی یعنی کہ repetition کی جال دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک خود کو بھی call کر سکتا ہے یہ کیسے ہوگا اس کی بھی ایک انسال لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے اب یہاں بھی ہم recurrence ہی لے لیں گے اس کا ایک define کر لیتے ہیں recurrence اس میں argument k اور اس کے بعد if کی statement ہم یہاں چلا جاتے ہیں کہ is greater than zero k is greater than zero تو اس کے بعد یہ result کیا دے گا k plus try ہم یہاں پہ لکھتے ہیں r e c u to curion اور k minus one ٹھیک ہے اب اس کو print کر لیتے ہیں print اس کے result کو call کر لیتے ہیں result else اب اس کے بعد else کی statement بھی یہاں دے جاتے ہیں else colon کو آپ نے یاد رکھنا کہ colon آپ نے لازمی ان کو provide بھی کر نا ہے else result zero اور اس کے بعد return بھی call کر لیتے ہیں return result اب print کرواتے ہیں اس کو print یہاں پہ ہم اس کو n یعنی کہ یہ line chain کا نشان ہے کہ line جو نہیں شروع کرے گا ایک line اور اس کے بعد next line شروع کرے گا اور اس کے بعد انہوں نے rec ur recursion example result ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہم نے run کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے call کرنا ہے try ری ری سی ری کر جم اور اس میں value 6 تو اب یہ چھوٹا سا program ہمارا recursion کا ہے یہ کیا value کرے گا اب آپ نے دیکھ نا ہے کہ یہ اس نے error دیا اب اس کا error سمجھنے کہ یہ ضرور ہے کہ اس نے جو error دیا ہے وہ بیس کیا ہے تا کہ آپ کو سمجھ بھی آئے اس نے کیوں دیا ٹھیک ہے یہ پہ دیکھیں اس نے line code دیا try recursion اس کے بعد یہ پہ اس نے لکھا number 3 پہ اور local variable result reference before assignment ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا اس کے error کو ہم search code کرتے ہیں کہ یہ پہ دیکھیں ر اس اس کو اگر ہم یوں result ٹھیک ہے result is equal to zero اب ہم print کرنے کی کوش کرتے ہیں تو یہ کیا جواب دے گا یہ دیکھ لیں error دیا اس کے بعد اس نے print کیا ہم نے اس error کو دیکھا کہ اس نے کہا پہ issue کیا تو ہم نے spelling mistake کی اور اس کے بعد سپریکٹ کیا تو اس نے feedback دیا one three six ten fifteen twenty one twenty one اس طریقے سے یہ output ہمیں provide کیا پورا recursion یعنی کہ بار بار اس کو تقرار کیا بار بار اس میں add کیا اور بار بار اس نے result کو show کیا اس طریقے سے ہم کروا سکتے ہیں if else کے statement کے ساتھ بھی recursion کی ہم نے مثال بھی دیکھ لی اس میں error آیا اس کو ہم replace کیا تو اس طریقے سے ہم پرنٹ 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 جو اس کے built-in function ہے جو اس کے اندر موجود ہے وہ python ہمیں دکھاتا ہے print اور اس کے بعد اس میں length کا بھی ایک function موجود ہے اس طریقے سے سارے operate ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو function ہے range کا بھی function ہے جو perform ہوتا ہے and then وہ سے sum کا function ہے وہ بھی اس میں موجود ہے sum تو اس کے بعد sorted or abs abs کا function موجود ہے ان کی مثالوں کے لئے ابھی فیلحال time نہیں ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ready کر چکے ہیں type print range وغیرہ بھی کر چکے ہیں یہ آپ اس کو خود ہی سرچ کر لی جی گا ان functions کے کیا کیا advantages ہیں تو یہ تھے دوستو ہماری آج کی جو پوری ویڈیو ہم نے بنائی functions کے اوپر retail سے سمجھا کہ function کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد default parameter values and arbitrary arguments keyword arguments arbitrary keyword arguments or passing a list as argument and return values recursion and so on آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جی ہاں کیونکہ ہم نے detail میں جو function کی اہم چیزیں تھی وہ discuss کی ہیں کل انشاءاللہ ہم جو آپ لوگ کے لئے کریں گے وہ function سے related ہے lambda function جو پائیتھن میں use ہوتا ہے لیمڈا کے اوپر ہم detail سے discussion کریں کہ وہ کیسے ہم نے پفارم کرنا ہے آپ اس کو پریکٹس کریں ان چیزوں کو اس ویڈیو کو پوز کر کے بار بار دیکھیں کہاں پہ کون سی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے کوئی ریزلٹ میں غلط تو نہیں آرہا کہاں پہ میں نے error کیا ہے اس کو پوز کریں رن کریں اس کے بعد چلائیں اس کو تاکہ آپ لوگ سیکھ سکھیں thank you for watching ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ